سیریز کی سٹارٹنگ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گوت نے ایک پاورفول ویپن کی مدد سے ہیفن اور آٹھ کو بانٹھ کر رکھا تھا لیکن کچھ سمعے کے بعد وہ میجک ویپن دس حصوں میں بت گیا اور ان حصوں سے دس تلباروں کا نرمان ہوا وہ تلبارے ورل کے الگ الگ حصوں میں چھپایا گیا کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی وہ دس تلبارے ہوں گی وہ ہیفن اور آٹھ کے بیس کا چیل برک کرے گا اور ورل کا سب سے پاورفول پرسن بن جائے گا تو اپیسوڈ وانس دارڈ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی یون جنگ کو دیکھتے ہیں جو اپنی ویڈنگ کے لیے ریدی ہو رہی تھی پھر ہمیں مسٹر چین کو دکھایا جاتا ہے جو یون جنگ کو میرے سپروپوزل دینے آئے تھے لیکن یون جنگ کے پتا مسٹر جیانگ نے بتاتے ہیں کہ یون جنگ کے دادا جی نے وزبن میں ہی اس کے ساتھی تیگرڑی تھی یہ سن کر مسٹر چین بولتے ہیں آپ مجھے تھکڑا کر ایک انجان آدمی سے آپ کی بیٹی کی ساتھی کرائیں گے یہاں پر موجود سب کو پتا ہے کہ میری فیملی کتنی ریس اور پارفول ہے اگر آپ آپ کی بیٹی سے میری ساتھی کرائیں گے تو آپ کو کسی سیس کی کبھی کمی نہیں ہوگی پر مسٹر جیانگ بولتے ہیں اگر یون جنگ کا دھول ہاتھ آئیم پر نہیں آ پایا تو میں آپ کے آفر کو ایکسپ کر لوں گا اس کے بعد ہمیں ایک قبل کو دکھایا جاتا ہے وہ لوگ سپیرت کنٹرول کے بارے میں بات کر رہے تھے لڑکا بولتا ہے کہ سپیرت کنٹرول فور سٹیجز میں دفائیدت ہے لو میڈیم ہائی اور پیگ وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے لیکن کس گندے ان پر حملہ کر دیتے ہیں لڑکا اپنی دلوار سے انہیں روکنے کی کوزز کرتا ہے پر ایک گندہ اسے پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے تب وہاں لینگ آتا ہے اور اپنی جبردہ سپیچ سے ان کو کسی زمیں میں ہرا دیتا ہے ادھر سبھی لوگ ویڈنگ میں دلہے کا انتجار کرے تھے میسٹر چین نے ہی ان گندوں کو لینگ کو مارنے کے لیے بھیجا تھا تو وہ کنفرم تھا کہ لینگ آج نہیں آ پائے گا لیکن اسے حیران کر کے لینگ ٹائم پر آ پہنچتا ہے لینگ اپنی لوکیٹ میسٹر چیانگ کو دکھاتا ہے اسے سبھی کو یقین ہو جاتا ہے کہ لینگ ہی وہ دلہا ہے جس کا سبھی انتجار کرے تھے میسٹر چین اس کا مچاکڑاتے ہوئے بولتے ہیں تم اپنی ویڈنگ کے دن خالی ہاتھ آئے ہو میسٹر جانگ یا آپ اس گریب آدمی سے اپنی بیٹی کی ساری کرائیں گے یہ سن کر لینگ بولتا ہے تم تو میسٹر چین ہونا یقین نہیں ہوتا تم میرے ساری کے لیے اتنے گفز لائے ہو یہ سن کر میسٹر چین گصہ ہو جاتا ہے اور لینگ پر حملہ کرتا ہے لیکن یون جنگ لینگ کو میسٹر چین کی اتک سے بچھا لیتی ہے سبھی یہ دیکھ کر بولنے لگتے ہیں کہ یہ بلکل یون جنگ کی قابل نہیں ہے یہ تو خود کو بھی پرٹیکٹ نہیں کر سکتا یون جنگ میسٹر چین سے بولتی ہے کہ سمجھوتے کے مطابق ایک لینگ سے میری ساری ہونی ہے تو تم ہمارے فیملی میتر میں مت دکھل دو میسٹر چینگ لینگ کو درپو بل کر واہ سے چلا جاتا ہے اپیسوڈ دو میں لینگ اور یون جنگ کی ساری ہو جاتی ہے رات کو یون جنگ لینگ کو اکیلے میں بولتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے لئے تم سے ساری کی ہے تم اور میں کبھی بھی سیم لیول میں نہیں ہو سکتے اور وہ اسے ایک میریس کانٹریک دیتی ہے جس کے مطابق ان لوگوں کی ساری تین چال تک چلے گی اور تین چال بعد یون جنگ اسے ڈیورس دے دے گی اور لینگ کو اس کا ہنام بھی ملے گا لینگ اسے پوچتا ہے یون جنگ اس کے گلے پر دلوا رکھ کر بولتی ہے ہم صرف ٹوزروں کو دکھانے کے لئے ایک ہی روم میں رہیں گے تو کچھ اور سوسنے کی گلتی مت کرنا یقین ہے کہ تم میرے ساتھ تین سال تک پاؤگے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لینگ سوستا ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ مجھے اتنی بیوٹیفل لڑکی کو تین سال کے بعد دیورس دینی پڑے گی لینگ اپنے ماستر کے بارے میں سوستا ہے جہاں کچھ دن پہلے ماستر اسے ایک سورٹ کے بارے میں بتا رہے تھے اس سورٹ کا نام تھا سول ایتر یہ سورٹ دوسرے سورٹ کو گائیت اور ایبجورب کر سکتی تھی اگر اس سورٹ کو اچھی طرح سے یوز دیں کیا گیا تو یہ سورٹ اپنے اونر کو بھی مار سکتی ہے وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تو بھی ایک ایویل سپیرت ان پر حملہ کرتا ہے ماستر اور ایویل سپیرت کی لڑائی ہوتی ہے لنگ ماستر کی مدد کرنے چاہتا ہے پر سپیرت اسے دور فیک دیتا ہے سپیرت اسے مار نہیں والا تھا پر ماستر اس کی مدد کرتا ہے لیکن وہ سپیرت انہیں کیت کر لیتا ہے لنگ یہ دیکھ کر وہ دلوار نکال دیتا ہے اور اس سپیرت کو دلوار کی مدد چھے مار ڈالتا ہے لیکن وہ دلوار لنگ کے سول پر حابی ہونے لگتی ہے دلوار لنگ کو پوری طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ ماسٹر پر حملہ کرنے چاہتا ہے لیکن ماسٹر اسے پھر سے دلوار میں کیت کر دیتے ہیں ماسٹر لنگ کو بتاتے ہیں کہ ہیون اور آٹھ کے بیچ کا سیل توتھ رہا ہے تو لنگ کو یون جنگ سے ساتھی کر کے جتنی جلدی ہو سکے سارے دلوار دھونکر لانی ہے اگر سیل پوری طرح سے توتھ گیا تو دھرٹی کو بروادی سے کوئی نہیں روک پائے گا لنگ مند میں سوچتا ہے کہ وہ اپنے ماسٹر کے لیے سارے سوٹ جتنی جلدی ہو سکے دھونکر لے کے آئے گا